دیکھیں یہ پوری طریقے سے بی ایس پی کے رنگ میں رنگا ہوا ان کا منچ اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں بی ایس پی پرمک پہیواتی سبا کو سمودھ کرنے جارہی ہے بی ایس پی کے ایس چونابی جن سبا میں کتھا ہوئے پارٹی کے سب چھوٹے بڑے پڑا لکائی اب امکارے کرتا گئے آج آپ لوگ یہاں اپنے مدر پردیش اسٹیٹ میں بنہا سبا کے لیے خورے آم سناؤں میں اپنی پارٹی کے امیل باروں کے سبردھر میں مجھے سننے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو اس کے لیے میں آپ سبی لوگوں کا حادیل دل سے آبھار پردھر کرتی ہوں اور ہمیں سب سے پہلے اپنی پارٹی کے سمنھ میں یہ کہنا چاہوں ہی کہ ہماری پارٹی یہ چلاب آکے مردن پردیش اسٹیٹ کی اکٹھا ہماری پارٹی نے اس چلاب آکے مردن پردیش اسٹیٹ کو چھوڑ کر اور نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ کسی بھی پرکار کا کوئی چلابی سمجھوکتہ نہیں کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے بی ایس پی سے جڑنے کی تعداد کو دھیان میں رکھ کر پھر اسی انپاعت میں ہی یہاں سب سماعت کے لوگوں کو ٹکٹ بھی دیئے ہیں لیکن ہمیں اس سونے ہم دھیان سوام چناؤں میں آپ لوگوں کا دھیان اپنی پارٹی بہوزن سماعت پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ جروری باتوں کی طرف دلانا چاہتی ہوں اور اس سممند میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے دیش کو آجاد ہوئے وہ بھارتے سب ادھام کو بھی لاغو ہوئے اب یہاں برسوں بیٹ چکے ہیں اور اس لمبی عبدی میں کھیندر میں آپ کے پردیش میں بھی یہاں بیبین بیرودی پارٹیوں کی سرکاریں رہی ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس دوران یہاں سبھی بیرودی پارٹیوں کی رہی سرکاروں میں آپ کے پردیش سہیت پورے دیش میں بھی سب سماج میں سے وصیح کر دلیتوں آدیباسیوں پکڑے ورگوں مسلم وہ انیہ دھارمک الپ سنکھکوں کے ساتھ ساتھ گریبوں مزدوروں کسانوں چھوٹے ویپاریوں ایب ہم انیہ مہنت کا سلوگوں کا بھی سہی سے وکاس وہ اتھان آدھی نہیں ہو سکا ہے جن کی سرکاروں کی نیتیوں وے کارشالی کو اب انہیں اور زیادہ ازمانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس ماملے میں خاص کر میں دلیتوں آدیباسیوں وہ انیہ پچھڑے ورگوں کے لوگوں کو یہ بھی بتانا جروری سمجھتی ہوں کہ انہیں پرم پوجھے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راب امیدگر کے کڑے سنگھرس اگم اتھک پریاسوں سے بھارٹے سویدھان کے تحت ملے کانونی ادھکاروں میں سے خاص کر سرکاری نوکریوں میں جو آرکشن کی سویدھان ملی ہے تو اسے بھی یہاں سرو سے ہی ان ورگوں کے پرتی ہین ورزاتی وادی مانسکتہ رکھنے والی سبھی ویروہ دی پارٹیوں کی رہی سرکاریں پربھا بھی ہین بنانے میں تتھا اسے اب دھیرے دھیرے ختم کرنے کی بھی پوری پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے یہی بکھے وجہ ہے کہ دیش میں اجادی کے بعد وے شروع میں کیندر وے ادھکانس راجیوں میں بھی کافی لمبے سمیں تک ستہ میں آسین رہی کانگریس پارٹی نے اور اب پچھلے کچھ ورسوں سے کیندر ایوام کافی راجیوں میں بھی بی جے پی وے انہے ویروہ دی پارٹیوں کی رہی سرکاروں نے ان کا یہ آرکشن کا کوٹہ ابھی تک بھی پورا نہیں کیا ہے پدونتی میں آرکشن کو تو انہوں نے مانے کوٹ کی آر میں کافی حد تک ختم ہی کر دیا ہے اور اس ماملے میں لگ بھر یہی خراب استطیق ہمیں چاہیے جبکہ چاہیے چاہیے تھا جس جس کے لیے ویسے کانگریس پارٹی پرمک توڑ سے جمعوار اور کسور بار بھی ہے آپ اس کو چاہیے 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 تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو جاتی وادی پارٹیاں ہیں ویکر سیکشن کے خلاب جو پارٹیاں ہیں ان کو بورڈ دے کر ان کو ستہ میں بٹھا کر آپ لوگوں کا بھلا ہونے والا نہیں ہے تو لیکن اس سے ان ورگوں کے پرتی ان سبھی پارٹیوں کی ہین ویجاتی بادی مانسکتا ساپ جلگتی ہے خاص سور سے کانگریس پارٹی کی جس میں پھر اپنے کارما کو آگے بڑھانے والے وہ ہر ماملے میں سمجھ پت ماننے ورش کانشی رام جی کے دیان تونے پر کیندر میں رہی اسی کانگریس پارٹی کی سرکار کے چلتے ایک دن کا بھی راستر سو گھوشت نہیں کیا گیا تھا اسی کانگریس پارٹی کے سنٹر میں سرکار تھی اور انہوں نے مانے ورش کانشی رام جی کے ڈیتھ ہونے پر ایک دن کا بھی راستر شو گھوشت نہیں کیا تھا یہ میں ان ورگو کے ماملے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کیندر دوارہ دیش کی لوگ سبا راج ویدان سبا وں میں محلاؤں کو جو 33 پرتی شرط آرکشن دینے کی ویبستہ کی گئی ہے تو اس میں SCST و OBC کے محلاؤں کو الگ سے کچھ آرکشن نہیں دیا گیا ہے بلکہ ان ورگو کے لوگوں کو جرم جاتی سے نجات دلانے کے لیے جو بھی انیک نیم وی قانون آدی بنے ہیں تو ان پر بھی کی ادھ کانس راج کی بھی سرکار سعی سے عمل نہیں کر پا رہی ہیں جس سے اب یہاں خاص کر دلیتوں وی آدی واسیوں کے اوپر شوشن کرنے والے لوگوں کا منوبر اور بھی زیادہ بڑا ہے اور یہ سب ہمیں یہاں آپ کے مدھے پردیش سٹیٹ میں بھی کافی کچھ دیکھ نے مل رہا ہے اسی پرکار ہمیں پورے دیش میں مسلم وے انی دھارمک الپ سنکت سماج کے لوگوں کی بھی حالت کچھ اچھی نظر نہیں آتی ہے جس کا کافی کچھ کھلا سا کی سرکار کی سچ کمیتی کی روپورٹ میں بھی کیا گیا ہے ان کے ساتھ اپر کاشت سماج میں سے خاص کر گریب لوگوں کی بھی آرچ کستی ابھی بھی پورے دیش میں کافی زیادہ خراب وے دینی حالت میں بنی ہوئی ہے ان کے علاوہ آپ کے پردیش سہی پورے دیش میں سر سماج میں سے ویسیز کر یہاں گریب مزدور کسان کرمچاری ویپاری ایوہ انیے مہنت کا سلوگ بھی اپنی بیبین سمجھتاؤں کو لے کر ابھی بھی ہمیں کافی زیادہ دکھی ہی نظر آتے ہیں اور ان میں سے کسان ورک تو کینڈر کی ورطمان بھاج سرکار دوارہ بنائی گئی گلت نتیوں کے کارن کافی زیادہ پریشان رہا ہے اور اندولی رہا ہے لیکن سب کی مکھے وجہ ہماری پارٹی کینڈر وے آپ کے مدھے پردیش سٹیٹ میں بھی یہاں آپ تک کی رہی سب بھی ویرودی پارٹیوں کی سرکاروں کی جاتی وادی پونج وادی وے سنکین مانسکتہ کے تحت بنائی گئی ان کی گلت نتیوں وے گلت کارے پرنالی کو ہی کافی حق تک جمع وار مان کر چلتی ہیں اور اس ماملے میں خاص کر ان کی گلت آرچک نتیوں کی وجہ سے ہی آئی دن پورے دیش میں گریبی دیروز گاری وے مہنگائی آدھی بھی کافی زیادہ بڑی ہیں حدہ کہ اپنانے کی لگاتار یہ مانگ کرتی آرہی ہے کہ دیش میں کچھ گینے چونے پونجی پتیوں وے دھرنا سیٹوں کا وکاس ہونے کی بجائے بلکہ یہاں گریب وے عام لوگوں کا ہی وکاس ہونا چاہیے تب ہی صحیح معنی میں یہاں کی عام جنت اپنی گریبی دیروز اپنے دیش میں بھرست چار بھی ہر ستر پر کافی زیادہ بڑھا ہے جس سے آپ خود کا اپنا مدھے پردیش بھی اچھوٹا نہیں رہا ہے اور ان سب کے لیے ہماری پارٹی آجادی کے بات سے لے کر ابھی تک کیندر بیردیش کے ادھکان سراجیوں میں تتہ آپ کے خود کے اپنے مدھے پردیش سٹیٹ میں بھی زیادہ تر ستہ یہاں گلت پارٹیوں میں سے خاص کر کانگریش بی جی پی وہ ان کی سیوگی پارٹیوں کے ہاتھوں میں ہی آنے کو مان کر چلتی ہے اور ان سب بیردی پارٹیوں کو ہماری پارٹی اس لیے جمعوار مان کر چلتی ہے کو کہ آجادی کے بعد سے لے کر ابھی تک لگ بھگ یہ سبھی ویرودی پارٹیاں کیندر وی دیش کے ادھکان سراج میں بھی زیادہ تر یہاں بڑے بڑے پونجی پتیوں وی دھنہ سیٹوں کی آرثک مدد سے ستہ میں آتی رہی ہیں اور ستہ میں آ جانے کے بعد پھر یہ پارٹیاں دکتر مابلوں میں اپنی آرثک وی انہ سبھی نتیاں یہاں آم جنتہ کی سمسی کو دور کرنے کے حساب سے تیار نہیں کرتی ہیں بلکہ دیش کے ان بڑے بڑے پونجی پتیوں وی دھنہ سیٹوں کو ہی فائدہ پہنچانے کے حساب سے اپنی ادھکان نتیاں تیار کرتی ہیں جن کے دھن وی بل سے چناب لڑکر جیادہ تر یہ پاتیاں کندر وی آپ کے راج سہید دیش کے اندھے راجوں میں بھی ابھی تک ستہ میں آتی رہی ہیں جس کے کارن ہی اب پورے دیش میں وی اپنے پردیش میں بھی ابھی بھی ہمیں یہاں سر سماج کے لوگ ادھکان سماملوں میں اپنی بیبیر سمسیوں کو لے کر کافی زیادہ دکھی و پریشان ہی نظر آتی ہے جبکہ پورے دیش میں بی ایس پی ہی اکیلی ایک ایسی پارٹی ہے جو وی روضی پارٹیوں ہی عام کارے کرتاؤں کی آرث مدد سے چناب لڑکر یا کندر بی راجو کی ستہ میں آنا چاہتی ہے تاکہ ہماری پارٹی ستہ میں آنے کے بعد بینا کسی دباب کے وی آجاد ہو کر سرو سماج کے لوگوں کی سبھی سمسیوں کا سمدھان کر کے انہیں ہر ماملے میں ہر اسطر پر خوش بنا سکے اور اسی آدھار پر چل کر ہی آبادی کے ساب سے دیش کے ساب سے بڑے پردیش اتر پردیش میں چار بار ہماری پارٹی نے اپنے نردت میں وہاں سرکار بھی بنائی ہے اور ہم نے اپنی سبھی چار رہی سرکاروں میں اپنی پارٹی کے وچار دھارا ایوہم سدھانتوں کے تہ چل کر ویسے تو وہاں سرب سماج کے ہیتوں کا پورا پورا دھیان رکھا ہے لیکن سبھی ماملوں میں پرات مکتہ پہلے ہم نے وہاں سرب سماج میں سے ویسے کر ان دلیتوں آدی واسیوں پیشڑے ورگوں مسلم وے انیت دھار میں الپ سنکت سماج کے لوگوں کو تتہ گریب ایوہم اسائے لوگوں کو ہی دیا جن کی وہاں ہر ماملے میں ہر ستر پر سبھی ویرودی پارٹیوں کی رہی سرکاروں میں ان کی ہین جاتی وادی سنکین و پونج وادی سوچ ہونے کارن کافی دوسری پارٹیوں کی رہی سرکاروں کی طرح مامولی سا بے روزگاری بھتہ نہ دے کر انہیں بڑی تضاد میں سرکاری امم گیر سرکاری چھیتروں میں استائی روزگار بھی اپلک کرائے ہیں ساتھی گریب بھومی ہی لوگوں کو کھیتی کرنے کے لیے انہیں فری سرکاری جمین بھی دی ہے جس سے وہاں لاکھوں گریب لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے جن کے اپنے رہنے کے لیے مکان نہیں تھے سرکاری خرچے سے ہم نے گریب لوگوں کے مکان بھی بنا کر دی جس کی نکال اب دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہماری پارٹی کے رہی سرکار نے وہاں بیبین چھتروں میں لگے لوگوں کے ساتھ ساتھ چھاتروں یوان مہلا وے بزرگو آدھی کے ہیتوں میں بھی انہے کو مہتر پون وے تیہ سی کاریے کیے ہیں جن سے انہیں کافی زیادہ لاپ پہنچا ہے ساتھ ہم نے اکتر پردیش میں سر بھی پرکار کی کوئی جن جاتی آدھی بھی نئی ہونے دی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری پارٹی کی رہی سرکار نے یہاں اپنے دیش میں دلی تیب انہے پیشڑے برگوں میں سمیہ سمیہ پر جن میں ہمارے مہم سنتو گھروں مہا پورسوں میں بھی خاص کر بہتما جوتی و چھتر پتی شاہ جی مہراد سری نرائنہ گروں بابا ساب ڈاکٹر بھی را و مید گر ایو مانے ور شری کانشی رام جی آدھی کو بھی بیبین ڈروپوں میں پہلی بار پورا پورا آدر سممان دیا ہے جنہیں ویرودی پارٹیوں کے لوگ ابھی تک بھی آسانی سے پچا نہیں پارے ہیں اس پرکار سے اتر پردیش میں ہماری پارٹی نے اپنے سبی چار اورے شاشنکال کے دوران وہاں ہر ماملے میں ہر اسطر پر سر سمات کے لوگوں کو کافی بہترین سرکار دی ہے اور جو وہاں پر ویرودی پارٹیوں کو رہا ہماری پارٹی کا جنہ بڑھتا رہا پارلیمنٹ میں بھی سیٹے کافی چنکر گئی اسمبلی میں بھی سرکار بنی لیکن جب سے چناؤ EVM کے جریہ ہونا شروع ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ EVM میں کیا ہو رہا ہے تو کہیں پر ان کا بچ چل جاتا ہے تو رہیو یا BJP انہوں نے EVM کا دروپی ہو کیا ہے تو اس لیے EVM کی وجہ سے کافی کچھ ہمیں نقصان ہو رہا لیکن EVM کے چکر میں آپ لوگ ایسا مت کرنا کہ board ڈالنے نہیں جائیں کہ board ضرور ڈالنا جو یہ دھانگلی کرتے ہیں کبھی کبھی ان کا یہ system آم جن ہیت کے رکھ کر کمجور EVM اوپی چھت ورگوں کے ہیتوں میں ایسے ہی کارے کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ پردیش کی جن ہیت سے جڑی جو بھی یہ ستان ہی سمسیاں ہیں تو انہیں بھی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی اتر پردیش کی طرح اپنے مدھے پردیش سٹیٹ میں بھی اپنی پارٹی کو ہر معاملے میں مضبوط بنا کے یا اپنی خود کی سرب جن ہیتائے و سرب جن سکھائے کی نتیوں پر آدھاری سرکار بنانی ہیں جس کے لیے آپ لوگوں کو اپنے مدھے پردیش سٹیٹ میں بھی دان سب کے لیے خور آم چناؤ میں اپنی پارٹی کا بہتر ریجلٹ لانا ہوگا اور اس کے لیے آپ لوگوں کو بوٹ پڑھنے تک یہاں کی ستہ دھاری پارٹی و ان سب بھی ویرودی پارٹیوں کے سام دام دند بھید آدھی حرکنڈوں سے بھی جرور ساب دھان دینا ہے اور اس معاملے میں خاص کر آپ لوگوں کو ویرودی پارٹیوں کے جاری کیے گئے ان کے ہوا ہوا بھرے چناؤی گھوشنا پتروں آدھی کے بہتابے میں تو کتئی بھی نہیں آنا ہے جنہیں یہ پارٹیاں ستہ میں آنے کے بعد ادھکان آمل میں نہیں لاتی ہے جس پر سے اب جنتہ کا کافی حد تک ویشواص ہی اُٹھ گیا ہے اس لئے ہماری پارٹی کسی بھی چناؤ میں اپنی پارٹی کا کوئی بھی چناؤی گھوشنا پتر آدھی جا دی نہیں کرتی ہے ہماری پارٹی کہنے میں بہت کم بلکہ کارے کر کے دکھانے میں ہی زیادہ ویشواص رکھتی ہے ارثات جو کہتی ہے تو اسے کر کے بھی دکھاتی ہے اور یہ سب ہم نے دنہ گھوشنا پتر جاری کیے ہوئے ہم نے اتر پردی میں اپنی چار بار کی حکومت میں یہ سب جن ہیت کارے کر کے دکھائے ہیں اور ہم میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے خود کے اپنے مدھے پردیش اسٹیٹ کے بھی ہیت میں یا اپنی پارٹی بی ایس پی کی ہی سرکار بنانا بہت ضروری ہے تب ہی پھر جہاں آپ کے پردیش میں پرم پج باب سار ڈاکٹر جھیل کر اپنی پوری جندگی یہاں خاص کر کمجور ایب اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے سمر پی کی ہے جسے بھی خاص دھیان میں رکھ کر اب آپ لوگوں کو یہاں اپنے پردیش میں ویدھان سوا کان چناب لڑے اپنے امید وارد کو اور چناب لڑے ہیں تو امید وارد یہاں موجود ہیں میرے آپ لوگوں سے پور جو رفیل ہے کہ بی امید وارد کو اپنی پارٹی اپنی بی اپنی بی پارٹی چناب چناب دبا کے انہیں ضرور دیتانا ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں کو پڑھنے والے دن اپنے سبی کاریے چھوڑ کر وے اپنے اپنے بورنگ بھوتوں پر سمیہ سے پہنچ کر اپنا بور ڈالنے کے لیے ضرور جانا ہے اور اس معاملے میں ہماری مہلائیں جو بڑی سنکھا پہ مجھے سننے کے لیے آئی ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے وہ بھو ڈالنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اپنے بھوڑی بھوتوں بر جنرور پہنچیں گے اس کے ساتھ ہی اپنی پارٹی کا ایک بھی بھوڑ پڑھنے سے نہ رہ جائے تو اس کا آپ لوگوں کو بیسی زیان رکھنا ہے اس پرکار سے آپ لوگوں کو اپنی پارٹی کو کامیاب بنانے کا ہر سمبھل پورا پورا پریاد کرنا ہے جس کے لیے آپ کے سانیے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ کندر سے بھی سری رام جی گوتم جو راج سبا کے سدتے ہیں پارٹی کے تو ان کے ساتھ ساتھ اور بھی سنٹر سے ہم نے کافی لوگ در پچھلے کئی برسوں سے بھیدے ہوئے ہیں جو جی ڈان سے یہاں پاٹی کو کامیاب بنانے میں لگے اور اترہ ہی نہیں میں نے آکاز کو بھی یہاں پر آپ کے مدھے پردیس میں بھیدہ تھا اور ان کی بھی کافی میٹنگ ہوئی ہیں تو میری سب لوگوں نے محنت کو جیت میں کروڑ کرنا ہے جیت میں بڑھل نا ہے اپنے کنی ریڈ کو جیتانا ہے تو ہمیں اچھا لگے گا یہ محسوس ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو محنت کی ہے تو وہ پھل آپ کے سامنے آگیا تو آپ کے جو ملوار چناب کے میدان میں ہیں میری پونے بٹن کو دبا کر ان کو بھاری بوٹوں کے حضر سے ضرور دیتانا ہے اس اپیل کے ساتھ ہم میں اپنی بات یہ سما کرتی ہوں جی بھی و جی بھارت ہلو ہلو تو یہ نیوالی سے آپ سر رہے تھے بی ایس پی پرموک بائی وطی کو جن سبھا کو سمبودت کر رہی تھی اور وہاں پر محلاء کو بھی انہوں نے سیدھے طور پر اڈریس کیا کہ